گونت کتیرہ بہت زیادہ جی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سپیشلی کلائنٹس پوچھ رہے ہیں جی ڈاکٹر ساہب ہم نے بتائیے کہ اس میں ہم نے گونت کتیرہ کا استعمال کیسے کرنا ہے ہم وہ ڈائٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بینیفٹس بھی شیئر کروں کیسے استعمال کرنا ہے کتنا استعمال کرنا ہے کن لوگوں نے استعمال نہیں کرنا وہ سارا کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو استعمال کا طریقہ اس کا بتا دوں لیکن اس میں بھی اکثر لوگ غلطی کہہ رہے ہیں جیسے چیا سیڈ ہیں جیسے تکھ ملنگا ہیں ویسے ہی گونت کتیرہ کو بھی آپ نے پہلے سے بھگو کر رکھتے ہیں اب چیا سیڈ یا تکھ ملنگا کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ تیس منٹ بھگونا ہوتا ہے گونت کتیرہ کو کم از کم پان سے چھ گھنٹے آپ نے بھگو کر رکھتے ہیں خوبہ اٹھ کے بھگو کر رکھتے ہیں شام کی ڈرنک میں استعمال کیا جا سکتا ہے رات کو بھگو کر رکھتے ہیں تو ارلی مارننگ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے میں آپ کو اس کی دو تین ریسیپیز بھی شیئر کر دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی بینیفٹ بھی بتاتی چلوں سب سے پہلے تو وہ خواتین جن کو گھٹنے کی درد ہے گھٹنے کی درد کے لیے گونت کتیرہ بہت اچھا ہے بیسکلی یہ ایک خاص درخت کو جب زخم لگایا جاتا ہے تو اس میں سے یہ نکلنا شروع ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد یہ جم جاتا ہے پھر اس کو وہاں سے اتار کے تو بھگو کر استعمال کرنا ہوتا ہے گھٹنوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے ایک جل کے طور پر کام کرتا ہے جن خواتین کو آسٹیو ایتھرائیسٹس کا مسئلہ ہے یا ویسے گھٹنے کا کوئی مسئلہ ہے یا حواتین نہیں تو مرد حضرات کو بھی اگر کوئی گھٹنے کا مسئلہ ہے یا کمر کی درد ہے تو اس کے لیے گونت کتیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے لیکن اگر نیومرٹائیڈ ایتھرائیٹس ہے تو اس میں یہ کوئی بہت زیادہ ہیلپ نہیں کرنے والا ہیلپ کرے گا لیکن کوئی بہت زیادہ ہیلپ نہیں کرے گا دوسرے ہمارے پاس جو اس کا بینیفیٹ آجاتا ہے وہ آتا ہے ڈائیجشن میں جن لوگوں کو دائمی کبز کا مسئلہ ہے یعنی سالہ سال کبز ہے یا کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں جب سے بچے ہوئے ہیں اس کے بعد سے کبھی انسٹیپیشن یا کبز کا مسئلہ ہمارا ٹھیک ہی نہیں ہوا جو دائمی کبز ہے اس کے لیے بھی گونت کتیرہ بہت اچھا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس کیس میں یہ ہوگا کہ آپ نے رات کو اتنا سا گونت کتیرہ لینا ہے یعنی انگلی کے تیسرے حصے کے برابر اس کو آپ نے آدھا کب پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے صبح اس میں سے 2-3 ٹیبل سپون گونت کتیرہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر ایمٹی سٹمک آپ نے وہ پانی پی لینا ہے ڈائیجشن میں ہلپ کرے گا کونسٹیپیشن کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اوورال ہماری امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے ہم جانتے ہیں جب ایک بیماری آئی تھی 2020 میں ہم سارے جی رات و رات ہماری قوت مدافعت کسی طرح ٹھیک ہو جائے قوت مدافعت رات و رات ٹھیک نہیں ہوتی یہ آپ نے بیلڈ کرنی ہوتی ہے اور یہ ٹائم لے کے بیلڈ ہوتی ہے گونت کتیرہ آپ کی امیونٹی کو بیلڈ کرنے کے لیے بے پناہ فائدہ مند ہے اس کا استعمال اگر آپ اپنے ڈرنکس میں کرتے ہیں اپنے شیکس میں کرتے ہیں اپنے سالن کے اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں ایمٹی سٹمک استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ آپ کی امیونٹی کو بیلڈ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ مردوں کی صحت کے لیے یہ بہت اچھا ہے نسوانی حسن کے لیے یہ بہت اچھا ہے بریس پیڈنگ مدرز کے لیے یہ بہت اچھا ہے ملک کی پرڈکشن میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے پریگننسی کے بعد جو خواتین کو بہت زیادہ ویکنس ہو رہی ہوتی ہے آفٹر ڈیلیوری کئی خواتین ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ویک فیل کر رہی ہوتی ہے جس کے لیے پھر ہم پنجیری کا استعمال کرتے ہیں جس کے لیے ہم نارٹس پھول مخانے وغیرہ استعمال کرتے ہیں اوپی میں ایک چیز گوند کتیرہ بھی آ جاتی ہے میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں یہ نہ ہو کہ پنجیری کے اندر ہی گوند کتیرہ کو آپ ڈرائنٹ کر کے رکھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کو سوک کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے آپ نے اس کو پنجیری کے ساتھ استعمال نہیں کرنا آپ اس کو استعمال الہدہ سے کریں گے بکیس اس کا پانی میں سوک ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اب اس کو استعمال کرنے کے ہم طریقے دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ پانی میں سوک کر کے نہیں لے سکتے ہیں بکیس کئی پیشنٹس کہتے ہیں although اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اس کی کوئی سمیل بھی نہیں ہے لیکن کئی پیشنٹس مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں لیا جاتا آپ اس کیس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سالن کے اندر ایٹ کر دیں یہ تھوڑا سا اس کو تھک کر دے گا جیسے میری امہ جب پائے بناتی ہیں اس کے اندر کون فلار بہت زیادہ ڈالتی ہیں اس کو جی تھک کرنے کے لیے تو سالن تھوڑا تھک ہو جائے گا اگر آپ اس میں گوند کتیرہ دو سے تین چمچ ڈال دیتے ہیں بگونے کے بعد ڈالنا ہے لیز اس کو بگونے سے پہلے 2-3 ٹیبل سپون نہیں ڈال دینا بگونے کے بعد جب وہ جل بن جائے گا تو 2-3 ٹیبل سپون آپ اپنے سالن میں ڈال کے استعمال کر لیں ویسے استعمال نہیں ہوتا یہ آپ کو لگتا ہے کہ سالن کی کیسیتنسی بہت زیادہ تھک ہو گئی آپ سے اس طرح کا سالن نہیں کھایا جاتا ملک شیک میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ملک شیک میں وہی 2-3 ٹیبل سپون ڈالا فروٹ ڈالا تھوڑی سی اس کے اندر شکر ڈالی یا شہر ڈالا اور اس کو بلینڈ کر کے استعمال کر لیا ویسے نہیں لیا جاتا تو شوویر فری جامشیری یا روحفظہ کے ساتھ استعمال کر لیں اس کو استعمال کرنے سے جسے ہم کہتے ہیں نا ہیٹ سٹروک کے چانسز وہ بھی کم ہو جاتے ہیں آپ کو یہ جو لو لب جاتی ہے وہ والی چیز بھی کم ہو جاتی ہے تو شربت تو ہم سارے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو طرح طرح کی شربت ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں گھر آکے بھی ہم طرح طرح کے شربت پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون پہلے سے بھگویا ہوا گوند کتیرہ ایڈ کر دینا ہے چاہیے تو تھوڑا سٹخ ملنگا وہ بھی پہلے سے بھگویا ہوا ایڈ کرنے اور شوگر فری جامشیری روحفظہ اور زیادہ سارا پانی اس کے اندر مکس کر کے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی شوگر فری ہی کیوں لینا ہے بیکس شوگر کے اپنے نقصانات ہیں تو ایک فائدہ لیتے لیتے ہیں ہم نے چار نقصانات اپنے شروع نہیں کر دینا اس طرح سے بھی اگر آپ سے یہ نہیں لیا جاتا تو سوپ کی فارم میں لینا شروع کر دیں اب سوپ کی فارم سے کیا مراد ہے ہم گھروں میں یخنی بناتے ہی بناتے ہیں گرمیوں میں رس اتنی زیادہ نہیں بنتی لیکن گھروں میں یخنی بنتی ہے جو کہ ہم ویٹ لاؤس میں بھی استعمال کرتے ہیں کیابچ چکن سوپ ایک ایک اگزامپل ہے اس کی تو یخنی بنا کے جب ہم نے اس کو تھک کرنا ہے تو تھک کرنے میں کون فلار کی جگہ آپ دو سے تین کھانے کے چمس سوکی آوہ گوند کتیرہ اگر اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو اس کی کنسسٹنسی بھی تھک ہو جائے گی وہ ویٹ لاؤس میں بھی ہلپ کرے گا وہ آپ کو باقی اس کے فوائد تو دے گئی دے گا ویٹ لاؤس میں یہ کیسے ہلپپل ہے وہ جو ہمارے مسئلے مثال رہتے ہیں صدا بہار کہ ہمارا ویٹ لاؤس ہی نہیں ہو رہا تو ویٹ لاؤس میں یہ اس طرح سے ہلپپل ہے جیسے ایلو ویرا جل کرتا ہے جیسے ایلو ویرا ایک جل ہے آپ کو ڈائیجسٹن میں ہلپ کرے گا ایک لگزٹیف کے طور پر کام کرتا ہے جیسے آپ کا اس سے پیٹ بھراوا رہتا ہے اس کی یہ والی پروپرٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ ویٹ لاؤس میں بھی ہلپ کرتا ہے لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ گوند کتیرہ پییں گے اور سارا ویٹ لاؤس ہو جائے گا ایسا نہیں ہونے والا گوند کتیرہ ایسا نیوٹرسوٹیکل ویٹ لاؤس میں لیا جا سکتا ہے ویٹ لاؤس میں یہ ہلپ کرے گا فیلنگ آف فلنس دے گا کانسٹیپیشن ہی ہونے دے گا لیجیسٹن میں ہلپ کرے گا لیکن صرف گوند کتیرہ کھا کہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ویٹ لاؤس ہوگا اگر آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بینیفٹس سے استعمال کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا میں کوئی پوائنٹ اس میں مس نہیں ہو گیا ہاں سب لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے گوند کتیرہ سے کئی لوگ الرجک بھی ہوتے ہیں جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے اس کا ایک کترہ ایک چاول کے دانے کے برابر اس کا ذرا پانی میں بھگو کر صبح اٹھ کر آپ نے بس اتنا سا استعمال کر کے دیکھتے ہیں اگر آپ کے فیس کی اوپر کوئی الرجک رییکشن نہیں آرہا موٹے دانے نہیں بن رہے یا آپ کو وومیٹنگ نہیں ہو رہی ڈائریا نہیں ہو رہا نوزیا نہیں ہو رہا ایک میز آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کئی لوگ جو اس سے الرجک ہیں انہیں یہ سارے رییکشن جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو سکتے ہیں جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی تو اگر یہ آپ الرجک رییکشن میں باہر کام کر رہے ہیں ان کو اس کا استعمال ضرور رکھنا چاہیے جیسے میں نے بتایا کہ تاثیر میں تھنڈا ہے گرمی یا لو سے بچانے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے جو بزرگ افراد وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں خواتین بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو اس کو پرگننسی میں سیف کنسیڈر کیا جاتا ہے مگر میری پرسنل اپینین یہ ہے کہ پرگننسی میں اس طرح کی چیز نہ لیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں استعمال کا طریقہ میں نے آپ بتا دیا ہے پھر یہ آپ کو طاقت بھی دے گا آپ کو ریکاوری میں ہیلپ بھی کرے گا شکریہ